مانگ سنکیہ 29 پر بولنے کا موقع دیا آپ کا بہت بہت دنیواد سباپتی مہدے میں دو منٹ میں میری بات سمپن کروں گا سب سے پہلے تو میں نے بار بار منتری مہدے مانگ کرئے کہ تحصیل سطر پر پارٹی کارے لے کھولنے کے لیے زگہ اپلبد کروائیں آپ تاکہ لوگ اپنی راجنیتی ویچاروں کو مضبوط کر سکیں میں تو میری پارٹی کا دفتر جاتا ہوں سی پی آئیم کے لیے چاہیے سر سی پی آئیم کے لیے چاہیے سر میں نے کون سے سباپتی مہدے پچھا گیا سباپتی مہدے میں یہ بھی کرنا چاہتا ہوں کہ میری سہر بادرہ میں برشاتی پانی یہ کٹھا ہو جاتا ہے جسے لوگوں کے گھر ڈوب جاتے ہیں یہ لیے درنے سے پانی بار نکالنے کا کاری اوزنا جو ہم نے بیجی ہے اس کو سبی کرت کرے سرکار سباپتی مہدے ہمارے ہاں نگر پالی کا چھتر میں تین سال پہلے جب میں ودایق بن کر کے آیا تھا میرا ودایق پرسن بھی لگا اور شیوریز کا کام بھی تیجی سے ہوا اسی فیزدی کام بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے لیکن سر اس میں ایک نویدن ہے روڈشی کو کام کر رہی ہے اس کی پائپ لین میں اور اس پائپ لین میں گال میل ہو جائے گی وہ پائپ ٹوٹے ہوئے ہیں اس لئے میرا نویدن ہے کہ راویل والے پائپ اٹھا کر کے اور نئے طریقے سے سیوریز کا کام روڈشی کو کو دیا جائے سباپتی مہدے میں آپ سے یہ نویدن کرنا چاہتا ہوں کہ سہر بادرہ میں پانی کی سے ایک سمجھتا ہے پندرہ دن تو آتا ہے مٹھا پانی پندرہ دن کوئے کا پانی آتا ہے کاری اوزنا بنی ہوئی ہے سرکار کو سوی کرتی دینی ہے دوسرے گاہ میں سٹوریز کی کاری اوزنا بھی بڑی ہوئی ہے جیسے سید مگنہر سے بھی پانی پندرہ دن ملے گا جیسے سہر کے لوگ کھارا اور مٹھا مکس پانی نہیں پییں گے سدہ مٹھا پانی پییں گے جل جیون میسن کے اندر جو گاہوں میں کام چند رہا ہے اسی طریقے سے کا آنند سہر کے لوگ بھی لے پائیں سباپتی مہدے سہر میں جو پرائیویٹ کلونیاں بسی ہوئی ہیں ان کلونیوں میں سارے کام کمپلیٹ ہو گئے لیکن وارٹ ورکس بھی باغ ان کو کنیکشن نہیں دے رہا جسے وہ پیاسیاں مر رہے ہیں ساری جگہ پانی بڑیا جا رہا ہے لیکن سہر میں جو پرائیویٹ کلونیاں بس گئی انہوں نے سارا کلونی کا ڈانچہ دو ڈنگ سے تیار کر لیا لیکن یہ پوری رازتان کی سمجھیا ہے کے لئے بہدرہ کینے اس لئے میرا نویدن ہے کہ ان کے پانی کے کنیکشن کرے جائے پانی سب سے پہلے پراث مکتا ہے سباب دیوہ دے میرے ساتھی دوسرے جو ڈنگرگر سے آتے ہیں ان کے شہر میں بھی پانی نکاسی کی سمجھیا ہے اس سمجھیا کے لئے انہوں نے بار بار مانگ بھی اٹھائیے لیکن ابھی سمجھان نہیں ہوئے ان کی شیوریت سے سمندی اور دوسری ڈرنیت سے سمندی سمجھیا اور دوسری ان کی چھتر کی مانگتوں میں ٹیبل کرنا چاہوں گا پر میں لاشٹ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ادھیاپور سہر میں گیا تھا میں تھوڑے دن پہلے وہاں مجھے سٹریٹ وینڈر ملے انہوں نے کہا کہ سہر کی سپائی کے نام پر چڑائکن کے نام پر ہماری ریڈی آٹا دی کرا کچھ بھی نہیں ان کی ریڈی واپس لگانے کی عزازت دی جائے لاشٹ میری بات کہنا چاہتا ہوں سبابتی مودے جب ہم پہلے سدھائی سمیتی کی بیٹھیک میں بیٹھے تھے اس میں سبھائی پر چرچہ ہوئی تو بی بی جی کمپنی کا نام آیا سبابتی مودے گادی نگر میں رہتا ہوں میں جائپور میں ماجی سبھے جب ویدان سبھ آتے ہیں ٹوک پڑیا کے پاس کچھرے کا ڈیر لگا ہوتا ہے سبابتی مودے جب نکلنے لکنلا چاہتے ہیں ویدان سبھا چھتر کے لیے ریلوے سٹیشن کے پاس جب پریٹک بھی آتے ہیں باہر کے لوگ بھی آتے ہیں اندر سے ریلوے سٹیشن صاحب ہے جیپور صاحب سترا دیکھتا ہے لیکن ریلوے سٹیشن کے پاس اتنی گھندگی ہے جس کا کوئی اندازہ نہیں ہے یہ بی بی جی کمپنی کیا کر رہی ہے تین سال میں ابھی اسی کا جابتہ نہیں ہو پایا میں منتری مودے سے اور عدھکاری گھر سے کہنا چاہتا ہوں آپ کے مار پر کہ جیپور صاحب مار رہا ہے اس کو ٹھیک کرنے کا کام کریں اور بی بی جی کمپنی کی لوٹ کو ٹھیک رہیں سباپتی موجہ جو سٹریٹ لائٹ کی سمجھ جا ہے یہ سمجھ جا بھی اسی طریقے سے سٹریٹ لائٹوں کی بھی یہی عالت ہے آج لائٹ لگائی دوسری دن لائٹ خراب ہوگی پھر اس کو کوئی ریپلیس نہیں کرتا اس لیے اس پر بھی جان کرا جائے اور میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے سہر ساپ سترے ہوں گے اور جیپور دیسے سہر میں پریٹ گھومنے آئیں گے اور سپاہی کی طرف دیان دیا جائے گا آپ کا بہت بہت دنے واد شکریہ شریمتی کلپنا دیو جی